ہیلو جی اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب خیرست ہوں گے آج کی ویڈیو بڑی انٹرسنگ ہونے والی ہے تھوڑا سا ٹاسکی سین ہے اور جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھائی تھی ہونڈا یو بی کروس اور کافی مزے کی بائک ہے یہ اور آج نار ایک بہت بڑا ٹاسک ہے اس کو میں اس شاپ پہ واپس کرنے جا رہا ہوں تو یہ بہت بڑا ٹاسک ہے بیکوز وہ ہے پنڈی کی سائیڈ اور اس کو بڑے ابھی مشکل رستوں سے لے گئے جانا ہے تو دیکھتے ہیں یہ پاس ہوتی ہے کہ نہیں باقی سین آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے دن بھی میرے پاس رہی ہے میں کہتا ہوں کمال کی چیز ہے تو پرائیس ٹیک جو بھی یہ رستے میں بات کرتے ہیں اور ساتھ سا ڈسکیشن کرتے ہیں ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی ابھی ہم نکلنے لگیں 619 کلومیٹر ہوئی ہے ابھی آج ہم نے یہ واپس کرنے جانا ہے تو اس لیے در اٹینشن پتہ کانس پہ ہو رہی ہے آگے آئے گی ایک سلوپ اس پہ چطہ نہیں چڑھتی کی نہیں چڑھتی وہ چیز دیکھنے ہی کیونکہ میں مین ہائیوے پہ جانے لگوں تو ہائیوے کے لیے لوے کا پول کروس کرنا پڑے گا سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ پول کھلا کے نہیں کھلا کیونکہ ہماری گورنمنٹ نے پول بند کیا ہوا دنڈیٹ سی جا بنتا ہے ابھی چلتے ہیں چالیس کی سپیڈ ہے کیا لگتا ہے کہ اس پول پہ چڑھ جے گی چالے دیکھتے ہیں کہ پول کھلا ہے کہ نہیں چاہیسہ بیشے بھی تو دیکھونا ہے مجھے لگ رہا پول باندھا ہنٹرڈ پرسنٹ لگ رہا چلو دیش دیکھونا اس پہ چڑھ گی تو آگے بھی چڑھ دے گی تو شڑھ کی ہے لیکٹین پول باندھا ہے چلیس کی سپیڈ ہے چلیس کی سپیڈ ہے چلیس کی سپیڈ ہے چلیس کی سپیڈ ہے کیونکہ ایتارک چاہی ہوتی ہے ہونٹرک آ رہے ہیں اپریاض رہی ہیں personality سپیڈ ہے اوریون ترک давайте ہونٹرک ایک بابر آئے ہیں ب缺تان خورت یاللہ جی مدد کرنا between ڑو پڑھ ہینڈ ہے ڑکڑھ ڑکڑھ گا لڑھ ڑکڑھ گوپرو سٹاپ ریکارڈنگ سو بوائز ابھی اس کا سین پتا کیا ہے یہ ہے تو بہت مزے گی یہ ولی یوز میں تین لاکھ پچیز آر ڈیمانڈ کر رہے ہیں بکوز اس کے اوپر نا ایک تو کسٹم کلر پینٹ ہوا ہے ڈیمانڈ اتنی کی جا رہی ہے اگر کوئی کسٹمر آتا تو اور مزید ڈسکاونٹ ہو سکتا ہے میری اپنی دکان نہیں ہے اگر آپ لوگ آنا چاہے بائے کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں اچھی چیز ہے میں اس کو ریکمنٹ کروں گا کیونکہ جتنے دن میرے پاس چیز ہے میں نے مجھے بور نہیں کیا ایون تھوڑ کہ میرا بڑا بھائی آتا تھا ہا گھر پر شاپ تو اس کو لے کے ضرور چاہتا تھا اپنے دبائی اپنے کوئی چیز میں مارکٹ اس کو پساند آئی ہے چاہتا ہے کہ گھر میں ہونی چاہیے ایک کوئی پیٹرل پری ہے نہ ہی کوئی کٹ مار نہیں کوئی نہ سٹارڈ نہ شور اور اسٹنٹ ٹرک ہے ٹرک کی وجہ سے نا اپنا شخص کا دکھا دیکھا دیں اور سیکنڈ چیز اس کی لا جواب جو ہے وہ اس کی سسپنشن میں کہتا ہوں انمیچیبل ہمارے موٹسائکل اس کی سسپنشن کے ساتھ لگتے بھی نہیں ہیں اتنی کوئی لا جواب سسپنشن ہے تو یہ سین ہے جیساں کہ دیکھ سکتے ہیں میں پنڈی پہنچ ہوں اور چھے سو انیس کلومیٹر سے میں نے بائیک سٹارٹ کی دی اور ایک اور چیز مزی کی بتاؤں اس کی روڈ پریزنٹ بہت اچھی ہے مطلع کہ یہ جب لے کے نکلونا لوگ موڑ موڑ کے دیکھتے ہیں اور کہیں بائے کے رک جائے پھر تو بھائی رش کٹا کر دیتی ہے سارے پتا کرتے ہیں کیا چیز ہے کیا مہین ہے اور ہے اوپر سے ملڈا کی برینڈ ہے بھائی برینڈ ہے بھائی اس کو میں نے اپنے پرسنل ایکسپیئینس میں چالیس کلومیٹر چلایا تو سیل اپی بھی پڑے ہوئے تھے میں نے اس کو پھل ڈرین ہی کیا اس کی بیٹری پہ ساف ساف لکھا ہے لیتھیم بیٹری ہے کہ اس کو لیس دن ٹین پرسنٹ نہ کریں کیونکہ یہ آپ کی بیٹری کی لائف کو خم کر دیتا ہے میں نے پھر چارجنگ پہ لگا دیا میں نے کہا چیز کو خراب نہیں کرنا چاہیے اور چارجنگ ٹائم بھی مجھے بہتر لگا میں نے رات کو بس میں لگاتا تھا سین گھنٹے چار گھنٹے میکس لگتے تھے اور عرام نام سے کیونکہ اس کا نا چارجر ایک قسم کا لائپ ٹاپ چارجر جیسا ہے تو نورمل سپیڈ سے چارج ہوتا رہتا ہے اور اتنی بیجیلی بھی نہیں لیتا اس لحاظ سے مجھے کافی بیتر لگی ہے اور رات کو بس آپ چارج کریں دن میں آپ استعمال کرتے رہیں اور اگر آپ کا ڈسٹنس کم ہے پھر آپ اس کو دو دو دن بھی چارج نہ کریں تو چلتی رہے گی تو یہ بھی ایک فائدہ ہے باقی ری فیولنگ کی زیادہ بات ہے عام بائیکس میں آپ ری فیول کر سکتے ہیں اس میں نہیں کر سکتے اگر آپ کی رینج جواب دیتی ہے تو آپ اس کے ساتھ ایک ایکسٹر بیٹری بھی رکھیں اب یہی ایک سلوشن ہے اب لاسٹ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کافی لوگ پوچھ بھی رہے تھے کہ یہ با اس کا کیا حساب کتاب ہے پانی میں بارے بیسگلی آئی پی سکسی سی 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 سٹنٹ ہے آئی پی سکسی سی 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 بھی ہوتا ہے ہی دس واتر واترزو سٹنٹ ایک فرل ٹائم مطلب ایک مطلب لیمٹ ہوتی ہے اس میں یہ واترسٹنٹ آیا ایک ہی نا واتر پروف نہیں ہے مطلب دنیا میں بھی جتنی بھی چیزیں واتر پروف نہیں ہے گاڑی کا اینجن بھی واتر پروف نہیں ہوتا اب اس کو اس کی لیمٹ کے ابب لے کے جائیں وہ بھی خراب ہو جائے رہا تو باقی یہ تھوڑا سا الیکٹرونکس ہیں ہے اس میں آپ کو تھوڑی زیادہ کرنی پڑتی ہے تو یہ سارا فارک ہے جہاں سے میں نے خریدی تھی نیو پارٹ ٹریڈنگ کمپنی ہے جو چلائے گا نا وہ اپنا آپ کا دے گا ٹھیک ہے نا تو میں آپ کو ضرور ریکمنڈ کروں گا کہ آپ نیو پارٹ ٹریڈنگ آئے ان کے پاس یوزیں بھی دو پھڑی ہیں تو آپ اس کو ٹیٹس ڈرائی بھی لے کے اس کا ایکسپیرینس آنسل کر سکتے ہیں اور جہاں تک پارٹس کی بات ہے پارٹس میں اس کا ایسی او آتا ہے گائٹری آتی ہے موٹر ہاب آتی ہے تو یہ سائی چیزیں یہ ساتھ امپورٹ بھی کر رہے ہیں امپورٹ 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 اور اس کے اندر جو باقی جو بارڈی پارٹس ہیں یار بارڈی پارٹس کی جہاں تک بہت آنا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو گاڑیاں ایکسیڈنٹ کرتے ہیں یہ بہت کم چانس ہوتے ہیں اللہ بچا کر رکھے سب کو لیکن اس میں کم چانس ہی ہوتے ہیں تو بارڈی پارٹ بھی اگر چاہیے ہو تو مل جائے گا لیکن تھوڑا لیٹ ملے گا بس اتنا ہے لیکن اویلیبل چیز ابھی اس کا ایسی اویلیبل ہے اور اس کے جو بیٹلی پیک اپ او بھی اویلیبل ہے اور باقی اس کے سیسریز کافی زیادہ آتی ہیں پیچھے سیٹ بغیرہ لگا سکتے ہیں اور پیڑل لگا سکتے ہیں یہ سائیڈ پہ پوٹ سٹینڈ لگا سکتے ہیں یہاں پہ ایک پورا ریک لگتا ہے تو سب کوئی لگا سکتے ہیں تو ابھی میں ایک اور مزید بھی رکھا دیتا ہوں ادھر جا کے تو ابھی ہم کتنی چلا گئے ہیں جی پانچ کلومیٹر چلا کے آگئے ہیں بھی دیکھ لیں ہم پہنچ گئے ہیں جی نیو پارک پریڈنگ کمپنی ابھی اس پہ اندر لے جاتے ہیں یہ ایک بلو کھڑے کھڑی ہے یہ سکائپ ہوگی ہے ہم پہنچ چکے ہیں نیو پارک ٹیڈنگ اور ہم نے ابھی واپس کر دی ہے باقی اس میں جو نئے موڈلز ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ہونڈا کی جو ہیں سر سے پہرے وہ دکھا رہتا ہے یہ لیٹس موڈل ہے اس کو ایس زیرو ایٹ کہتے ہیں اور اس میں کیا ڈیفرنس ہے اس کی آپ دیکھیں آپ کو ہیڈ لائٹ نظر نہیں آ رہی ہوگی اس کی ہیڈ لائٹس نیچے دیمی ہیں تو میں آپ کو اون کر کے دکھاتا ہوں اس میں ایک اور بڑا مزید چیز ہے یہاں پہ چابی نہیں لگتی اس میں آپ کو انسی انٹریس ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اون ہوگی یہ واپس بان کروں گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سے یہ چابی جو دی ہے اس کے ٹرنک کھولنے کے لیے دی بھی ہے تو اب یہ اون ہوگی میں آپ کو اس کی ناظرہ لائٹنگ دکھاتا ہوں تو یہ ہے جی اس کی پارکنگ یہ اس کی ہیڈ لائٹ ہے اس میں ہائی اور لو کی آپشن بھی ہے ہائی کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ ہائی لو ہائی لو اور بیک سیٹ سے بھی دکھا دیتا ہوں جی بیک سیٹ سے کچھ اس طرح کی دیکھتی ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کی جو موٹر پاور ہے وہ فور انڈرڈ بوٹ ہے اس کی تھی میرے خواہد ہے تری انڈرڈ بوٹ ہے اور اس کی باقی آپ ڈیمنشنز اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں مجھے ایک چیز بری لگی ہے کہ اس میں آپ کی سے سٹارٹ نہیں کر سکتے اور اسی سے ہوگی تو یہ تھوڑا سا مجھے عجیب سا لگا چاوی کی آپشن ہونی ہی ہونی چاہیے باقی یہ سین ہے اس کا میٹر بھی ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے جساں کہ دیکھ سکتے ہیں اور انڈیکیٹرز دکھا دیتے ہیں آپ کو انڈیکیٹرز چیکھاں ہیں بہت زبردس فولی ایلی ڈی میں دیئے میں پھر یہ والی ہے یوبی جو کہ میں نے اپنے لئے پرسنلی بائی کی تھی پہلے اور جو آپ کو ریویو دیا تھا وہ یوبی کروس تھی دونوں میں فرق کیا ہے ٹائر اور سسپنشن کا اگلی سسپنشن کا باقی آلموسٹ سیم ہے ساری اور اس میں ٹائر جو آتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس ٹائر میں زیادہ مزا ہے کیونکہ یہ سموٹ ٹائر ہے یہ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اس میں بلکل زیرو وائبریشن آتی ہے باقی جو ماں کو چیزیں بتا رہا تھا اس کے بارے میں یہ جیساں کی سیٹس وغیرہ اس کی جنمن آتی ہیں وہ لگ جاتی ہیں یہ چھوٹا تھا سٹوریج کمپارٹمنٹ بھی ہے اس کے اندر اور ٹیک بھی ہے تو دو بندے رام سے بیٹھ کے اس کے اوپر انجوائے کر سکتے ہیں فوٹریس بھی اس کے لگے میں جساں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ جنمن ساری ہونڈا کی اسیسریز ہیں ٹھیک ہے یہ آفٹر مارکٹ نہیں لگی بھی اور یہ بھی ایک کھڑی بھی اس کلر کے اندر اور ایک گرین کلر میں بھی آویلیبل ہے ٹھیک ہے پرائزز میں فیصل بھائی سے پتہ کروا ہے تم باقی یہ جو دیکھ رہے ہیں کراؤن کی یہ جو لوکل ہیں لوکل مینیفیکچرز چائنیز یہ وہ والی ہیں ٹھیک ہے یہ جساں کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی باہر لے کر آئے ہیں کسٹمر کے لیے کافی مزے کی چیز آئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست آبس آس کے ریمز بھی ڈیفرینٹ تھوڑے سے اس کے بچے سٹیکرز بھی ولد ہوں گے میں Cornwall کے اچھا وہی سمیدھی آro بہت 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 مرے کی بہت دی مائنڈ ہے اس کی ya 3 30��ر plötzlich 875 تک ہے اور تو والی 리�س بھی ٹرانڈی ٹھوجی نئنے شکرز مگنی ٹھیک ہے اور اگر آپ یہ والی لہنچ جائے رہے ہیں یہ ٹھونٹی پائی فائی اچھا کتنی کی ہے ہے وہ آدم call آپ جاتا ہوں 340 ٹھیک ہے وہ مائک نکال لے نا آج ہیں باہر اچھا یہ ولی ایس 07 ہے اور یہ ہے فل آپشن میں بتائیں جس کے بارے میں جی یہ موڈل ایس 07 ہے اور فل آپشن میں اس میں جو ہے نا یہاں پہ رائیڈرز کے لیے اکسٹا یہ فٹریس لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ موبائل ہولڈر اس کے اوپر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کے اوپر سیٹ میش لگا ہوا ہے یہ ریئر پیلین سیٹ آتی کمپنی فیٹڈ اس کے اوپر ہی برینڈنگ ہے ہونڈا کی ٹھیک ہے تو اس میں ہی ہے کہ دو بندہ آفٹر مارکٹ مطلب ہونڈا کی ہی ہونڈا کی آفٹر مارکٹ ہے لیکن یہ پروپر فیٹنگ کے اندر لگتی کوئی الٹریشن نہیں کرنی پڑتی کوئی ہے ہی بیسیکلی ہونڈا نے یہ ساری بنائی ہوئی ہے سسریح بیٹریشن کی نکالی تھی چارجن کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا اس کی چھوٹی سکرائٹ لیں بالکل نہیں ہم دونوں چلتے ہیں گا چھیک ہوا ٹھیک ہے خی society چلیںデ نگ آج ہم اس کو چھلانے لگے ہیں ڈبل سواری بے یہ مجھے ڈاون ڈاون کیوں کھو لگ رہی ہے اچھا اس کا سٹینڈ آگیا یہ فل اٹیشن ہے рав��iriشن 340 340 اور یہ بھی انلوک ہے 40 کی سویڈ تک یہ بھی اس کا اپ گریڈ ہے فورٹی تھا اچھا آج ہے چلا جی پیسل بھائی بیٹھ کے دکھانا ادھر ہو جو رائٹ سائٹ بیٹھیں 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 دکھائیں اپنی پلیسمنٹ دکھائیں میری چککینا دکھائیں چلیں جی چلیں واقعی چل رہی ہے نائس ڈبل سپاری بھور سافٹ ہوگی ہے ایسا ہاں پکا آدھالنا بھائی موٹسیکل سے مہنگا موبائل ہے میرا چین کے لے جائے چیدن میں کو چین کے لے جائے ہاں وہ ہی کہہ رہو نا ایسا ہی ہے نائس اچھا ڈبل بھی بریکنگ بھی بہت اچھی ہے یہ بھی چار سب چاسی کلومیٹر چلی ہے جی سائیڈ میریرز بھی ہیں ایدھے مڑ جاؤں یہ ایدھر مڑ جائے اوہ نائس اچھا اس کی ٹارک بہت اچھی ہے میٹر بھی دکھائیں بھی میٹر بھی یہ میٹر بھی دکھائیں دیکھ رہا میٹر ٹارک بہت اچھی ہے اس کی یہ بہترین ہے پنڈی اسلامباد میں آپ ٹریبلنگ کرنے کے لئے اچھی چیز ہے یہ میں گھر لے کے کیا نا گھر نے کہا نا واہ یہ دن کر آلے یہ دبل سیٹ ہے نا بچہ ہی ساتھ بیٹھ دیں گے اچھا وہ جو یو بی کروس اور یہ نا اس میں ایک ڈیفرنس ہے اس کے ٹائر کی وجہ سے یہ بہت زیادہ سموتھ لگ رہی ہے ہاں ڈیول سپورڈ میں تھوڑا سا ہاں موٹر کی واز ہی نہیں آیا مطلب ہے وائبریشن نہیں ہے وہ جو آف روڈنگ ٹائر کی ہوتی ہے اچھا ڈبل سواری بھی تھوڑ اسی ٹارک ہے نا وہ کام ہے ایسا ہی ہے باپ کا میٹر میرا میرا سکسی پائیس آپ پہ کتنا ہے میرا پورا 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 اسی ہے اسی ماشا اللہ کتنے ہو گیا ٹوٹل ہم نے اس کی لیمٹ سے زیادہ بیسے لوڈ ڈالا ٹیٹھ سو کلو تک لوڈ ہے نا تو یہ کتنا ابھی بان گیا ہمارا یہ تو بہت زیادہ بان گیا بہرحال پھر بھی دیکھو چل رہی ہے سمر دس یا بریکنگ کی وجہ سے بڑی کامیاب ہے واقعی بریکنگ کا کوئی میچ نہیں ہے اور سلوپ یہ پر بھی آپ کو یہ آٹومیٹک نا ای بی ایس ورکنگ کرتا ہے سلوپ میں آپ جا رہے ہیں سپیڈ میں زیادہ ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کی بریکنگ ڈبل بریکنگ کرتی ہے یہ بھی ایس ورکیس کا کام کرتا ہے پچھلے ڈرم کے اندر جو ہے نا بیسکلی اب یہ بمپ آ رہا ہے نا چھوٹا تھا تو اس میں اگر میں تھوڑا سا اس پیڈ پر گزاری فیل ہی نہیں ہوا گزری کی طرح ہے سسپینشن بہت زبردہ چھے سسپینشن بہت اچھی ہے ایک اور چیز یہ صحیح کر دیں نا کہ سپیڈ یہاں پہ جو ایکچوال چال دی ہے نا وہ لکھی آئے سلوپ میں پروگرامنگ ہے ساری ان کی نا ٹونٹی فائب تک سپیڈ میٹر کے اوپر لگ ہے لیکن ایکچوال آپ کو یہ پوٹی تک جا سکتی ہے میٹر دی پچیس تک بنایا بھاں میٹر کی جو پروگرامنگ ہے وہ ٹونٹی فائب تک کی ہے باقی جو اس ہی ہوئے وہ آپ اپگریڈ کریں تو آپ اس کی جو سپیڈ او بڑا سکتے ہیں یہ مزے کی چیز ہے مزہ ہے اس میں تین ویرینٹ آتے ہیں ایک بیسک ہوتا ہے اور دوسرا جو اس میں آتا ہے سپیڈ لیمیٹ کا آتا ہے سب سے نمبر تھرڈ جو ہے جس میں اڈوانس ہے یہ سب سے اڈوانس فیچر کے ساتھ بڑا ہے جس میں ہٹ چیز اپگریڈ ہے نائس یا اب یہ اس کے پر چڑ جائے گی اس سلوپ پہ ہم دو بیٹھے ہوئے ہیں نائس اچھا بوائز ابھی میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بوش کی موٹر ہے اس کے اندر اور بہت ہی لا جواب اس نے ورک کی ہے دو بندے بٹھا کے بھی یہ دیکھیں جی یہ بلا کو چیک کریں یہ چار سو سی سی چار سو سی سی ہے نا اور آل ویل ڈرائیو ہے 4x4 ہے بلا ہے پورا اب اس کا برینڈ کو ہی نہیں ہے یہ کورین ہے ٹھیک ہے چیک کرو یار کتر ہی بڑی ہے وہ ویگن آر اس کے آگے چھوٹی سی لگ رہی ہے یہ چیک کریں یہ بھی سولڈ ہو چکی ہے بارہ لاکھ روپے میں ویری ہے ویار اور آل ڈس بریکس ہیں ویری نائس اگر کمپلیڈ میری بات مانے تو یہ چیز بہت اچھی ہے اور میں ریکمنڈ کرتا ہوں کہ یہ چیز پرچیس کریں کمپیرزن کیا جب پاکستانی جو جتنی بھی آج کلا رہی ہیں ان سے ان میں سے آپ کو رینج کا لالش دیا جا رہا ہے لیکن چائنیز ہے بھائی پروپر ٹھیک ہے نا اب کسٹمر سپورٹ کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا ان کی بھی کسٹمر سپورٹ کم ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے پارٹس اویلیبل ہو جاتے ہیں کیونکہ چائنہ سے ابھی یہ منگواتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ پرانی بات مطلب کہ نئی بات نہیں ہے تین سال سے دو سال سے کار رہے ہیں کام ٹھیک ہے نا اس کا تو ابھی تک کامیاب گیا ہے ٹھیک ہے نا جو بھی خرید گیا گیا اس کے پاس ابھی تک ہے اور میں اس کو کیوں سپورٹ کر رہا ہوں میں نے پیسے چاہتے ہیں تو نہیں کھائے ہوئے لیکن میں اس سے دیپلی مطلب کہ اس سے اٹریکشن ہے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس اب ہو ٹھیک ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ دعا کریں گے تو انشاءاللہ میں یہ خرید دوں گا اور آپ لوگ سپورٹ چاہیے اور مجھے اب دیجئے کا اجازت کوئی بھی نیا کوئس پر نہ ہو تو آپ لوگ میں سپورٹ سکتے ہیں اور آج کے لئے تنا ہی اللہ حافظ